اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں آج ترکی، شام، مصر، سعودی عرب اور جو موجودہ حالات ہیں یہاں سے لے کے ایک بہت بڑا فتنہ آگے آنے والا ہے جس کو سفیانی فتنہ کہا جاتا ہے اس سے لے کے حضرت امام مہدی تک ہم جائیں گے ان ساری ڈیٹیلز کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سفیانی کا فتنہ امام مہدی سے پہلے آنے ہے یہ ایک ترتیب ہے جو احادیث کی پیشن گوئیاں ہیں اس کے مطابق ترتیب چلتی ہے اس سے پہلے یہ ہوگا اس سے پہلے یہ ہوگا اس کے بارے میں مختلف احادیث ہیں یعنی ابھی جو حالات ہیں میں یہاں سے لے کے چلوں گا اس سے آگے بتاؤں گا کہ پھر سفیانی فتنہ آئے گا سفیانی فتنے کے بعد حضرت امام مہدی آئیں گے تو اس لیے ویڈیو سکپ کریں گے تو درمیانہ پورشن مس ہو جائے گا تو آپ کو آگے سمجھ نہیں آئے گی اس لیے پوری ویڈیو دیکھئے گا انشاءاللہ سارا کچھ ہم آج اس ویڈیو میں کلئر کریں گے سفیانی ایک فتنہ ہے احادیث کے اندر آتا ہے عورت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور بہت سارے راوی ہیں کتاب الفتن کے اندر ہے مسند احمد کے اندر ہی اس کے مطلقہ حادیث ہیں کہ ایک شخص ہوگا جو یزید کی اولاد سے ہوگا یعنی ابو سفیان کی اولاد سے ہوگا جس کو سفیانی کہا جاتا ہوگا وہ شخص آئے گا اور اچانک اٹھے گا وہ اٹھے گا کب اس کے بارے میں بھی اشارات پہلے دیئے گئیں کہ پہلے یہ ہوگا ہوگا کیا کہ جو مجودہ عرب ممالک ہیں جیسے مین شام، عراق، مصر یہ جو تین زیادہ عرب ممالک ہیں پرومیننٹ ہیں یہاں پہ لڑائیاں شروع ہو جائیں گے ہوگا کیا کہ بنو عباس کا ایک خلیفہ ہوگا بادشاہ ہوگا اس کا تعلق بنو عباس سے ہوگا عباس قبیلے سے ہوگا یا اس نسل سے کہنے جو عرب عباس سے چلتی آ رہی ہیں مجودہ جو شام کا صدر ہے بشار الاسد وہ بنو عباس سے ہی تعلق رکھتا ہے چاہے اس کے اقاعج جیسے بھی ہیں میں اس پر بات نہیں کروں گا لیکن وہ جس نسل سے ہے وہ عباسیاں نسلی کہلاتی ہے اور بنو عباس سے تعلق رکھتا ہے اس لیے مجھے یہ لگتا ہے جتنی میری اس بارے میں ریسرچ ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے کیونکہ ابھی جو شام کے اوپر دمشق کے اوپر حکومت ہے وہ عباسی خاندان کے لوگ ہی کر رہے ہیں ہوگا یہ کہ عباسی جو بادشاہ ہوگا وہ فوت ہوگا اس کے بعد جو نیا بادشاہ آئے گا اس کے بعد لڑائیاں شروع ہوں گی بادشاہت کی وجہ سے اس وقت تین جھنڈے روایات کے اندر آتے ہیں کہ مصر اور شام کے اندر اور عراق کے اندر تین جھنڈے بلند ہوں گے ایک تو ہوگا بھولے رنگ کا جھنڈا ایک ہوگا چتکبرہ یعنی اس کے اوپر کالے اور سفید نشان ہوں گے جیسے زیبرا کے ہوتے ہیں ویسے اور ایک ہوگا سفیانی کا جھنڈا جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زرد رنگ کا ہوگا یہ تین جھنڈے ابریں گے یعنی جھنڈے ابرنے کا مطلب ہے کہ تین گروہ لوگوں کے بن جائیں گے اور ہر گروہ اپنی طرف لوگوں کو دعوت دے گا کہ ہم حق پہ ہیں ہم حق پہ ہیں ہم حق پہ ہیں ہمارا ساتھ دیں یہ شام کے اندر ہوگا اب جب شام کے اندر یہ ابریں گے جو سفیانی جو ابو سفیان کی نسل سے ایک شخص ہوگا وہ کیا کرے گا وہ ان دونوں پہ غالب آ جائے گا اور اپنا بہت بڑا گروہ بنانے گا لوگ اس کی حمایت کریں گے اور اتنا بڑا گروہ بن جائے گا کہ اپنے راستے میں آنے والے تمام علاقوں پہ قبضہ کرتا جائے گا انتہائی ظالم قسم کا یہ انسان ہوگا اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بنو حاشم کے تمام لوگوں قتل کر دے گا صرف ان کی عورتیں بچ جائیں گے ایون کہ ان کے جو بچے ہوں گے ان کو اٹھا کے ہانڈیوں میں ڈلوا دے گا تاکہ اس کی نسل ہی ختم ہو جائے کوئی نسل بچے نہ اتنا ظالمی شخص ہوگا اس کے بعد یہ کیا کرے گا اس کے بعد انتہائی جب یہ آئے گا جب عرب کے اندر یہ شامل کے شام کے اندر یہ صورتحال ہوگی اس وقت حدیث کے اندر آتا ہے روایات کے اندر آتا ہے انتہا کی خون ریزی اور انتہا کی عبرو ریزی ہوگی عورتوں بھی اور یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا عقائد جو ہیں بلکل خراب ہوں گے اسلام سے دور عقائد ہوں گے بظاہر نام مسلمانوں والے ہوں گے لیکن ان کے عقائد بلکل ویسے نہیں ہوگے شراب کو حلال سمجھیں گے اور اس طرح کی عقائد کے اندر ان کی تبدیلی آ چکی ہوگی کہ وہ اسلام سے بہت دور چلے جا چکے ہوں گے اب جب یہ اُبھرے گا صوفیانی شخص یہ کیا کرے گا یہ شام کے اوپر پورا قبضہ کر لے گا اچھا اس سے پہلے کیا ہوگا ترکی جو ہیں ترکی والے ترکی والے کافی رقبہ شام کا اپنے قبضے میں لے چکے اراک کا شام کا ادھر سے حملہ کر کے تو یہ صوفیانی شخص کیا کرے گا ان ترکیوں کو بھی تباہ برباد کر دے گا ترکیوں کے ساتھ رومی ہوں گے رومی جو ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اتحاد ہے تو ترکی جو ہے نیٹو جو یورپین تنظیم ہے اس کے اندر ترکی بھی شامل ہے تو وہ ترکی کے ساتھ رومی ہوں گے ان کو بھی شکست دے دے گا ترکی کو ترکوں کو بھی ختم کر دے گا اس کے بعد اراک پہ بھی قبضہ کر لے گا مصر کے اوپر بھی قبضہ کر لے گا یعنی اس کا دائرہ اتنا پھیل جائے گا اور اس کے حمایتی اتنے ہو جائیں گے اور یہ اتنا بڑا گروہ بنا لے گا اپنا کہ ان سارے علاقوں پہ یہ قبضہ کر لے گا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہ بڑے گا ادھر مشرق کی جانبی یعنی ایران اور اس سائیڈ پہ بڑے گا اس کے جب فتنے ہوگا اچھا یہ اتنا بد کردار انسان ہوگا اس کے بارے میں روایت کے اندر ہے میں نے اس کے اوپر ریسرچ بھی کیا تمام مسالک کے جو علماء اکراموں کی کتابیں بھی پڑی ہیں اس کے بارے میں یہاں تک آیا ہے کہ جامعہ مسجد دمشق کے اندر یہ بیٹھے گا تو ایک عورت آکے اس کی ران کے اوپر بیٹھ جائے گی اور اس کے سب کے سامنے اس کے ساتھ جو زیادتی کرے گا یا کہہ لیں کہ بد کرداری کرے گا تو وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہو کے کہے گا کچھ شرم ہیا کر یہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو اس کی اس بات پر غصہ ہو کے اس کو قتل کر دے گا اور جو جو شخص وہاں پہ موجود ہوگا اس کو غلط کہے گا تو اس سب کو وہاں پہ قتل کروا دے گا انتہائی اس کے در ظالم انسان ہوگا یا اس کے در بد کردار انسان ہوگا اس کے بعد جب یہ اس کی یہاں پہ ساری حکومت قائم ہو جائے گی اچھا یہ کب ہوگی جب شام کے اندر اباسی خاندان کا جو نسل کا آدمی ہے وہ وہاں کا بادشاہ ہوگا ابھی بشار الاسد جو ہے اباسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اب ہو سکتا ہے اس سے آگے آنے والے کے اس کے اندر ہو یا کوئی اور اباسی خاندان سے آجے اس کے دور میں ایسا ہو لیکن لگتا ایسا ہے جو حالات دوسری پیشنٹ کو یہ ساری دیکھ کے لے کے آئیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ وقت بہت زیادہ قریب ہے اچھا اس کے بعد آتا ہے کہ خراسان سے خراسان کے علاقے سے خراسان کون سا علاقہ ہے خراسان علاقہ جو اس وقت کہا جاتا تھا افغانستان سارا ایران کا سرحدی علاقہ سارا اور پاکستان کا جو سرحدی علاقہ سارا کے پی کے سندھ کے دریاء سے سندھ کے دریاء سے لے کے دریاء عامو تک اور ادھر سے ایران کا یہ جو سرحدی علاقہ ہے اس سب کو ملا کے خراسان کہا جاتا تھا جب سفیانی اتنا اُبھر کے اتنا مضبوط ہو گئے مشرق کی طرف پیش قدمی کرے گا کیونکہ اس کو خراسان والوں سے ڈر ہوگا اب خراسان والوں کو جو پتہ چلے گا وہاں سے پھر ایک لشکر نکلے گا جن کے جھنڈے سیاہ رنگ کے ہوں گے اب یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بھی موجود ہے اور کافی دوسر لوگ ہیں ان کی روایات بھی موجود ہیں تو وہ کیا اس شخص کا نام تک آیا ہے کہ جو خراسان سے جھنڈے لے کے نکلے گا لشکر ان کا جو پہلے دستے جو سپس لار ہوگا اس کا نام شیب بن صالح ہوگا اور اس کی دائیں یا تیلی پہ کالے رنگ کا تل ہوگا اور اس کا تعلق اپنا سیدات سے ہوگا یعنی وہ روپہ سلم کی آلمے سے ہوگا اسی خاندان سے اس کا تعلق ہوگا یہ شخص اتنا بہادر ہوگا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں سے بھی جنگ کرے تو پہاڑوں کو بھی ہلا کے رکھ دے اس کا ٹکراؤ سفیانی کے لشکر سے ہوگا رے کے علاقے میں اب رے کا علاقہ کہاں پہ ہے یہ ایران کے اندر ایک شہر ہے ایران کے اندر ایک شہر ہے رے کے نام سے وہاں پہ خراسان کا لشکر اور یہ سفیانی کا لشکر آپس میں ٹکرائے گا اب یہ جو سارا کچھ میں بتا رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں کہ جب حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے کے حالات یعنی علامات جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا رے کے اندر جب اہل خراسان جو سیاہ جھنڈے والے ہیں وہ اور سفیانی کا لشکر ٹکرائے گا وہاں پہ وہ اتنی شدید جنگ کریں گے خراسان والے سیاہ جھنڈوں والے کہ وہ اس سفیانی کا لشکر کو شکف دے جائیں گے ان پہ غالب آ جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت مستند احادیث موجود ہیں اپنا مسند احمد کے اندر موجود ہیں مسلم شریف کے اندر موجود ہیں کہ جب تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے خراسان سے نکل آئے ہیں تو تم ان کے بیعت کر لو تم ان کے پاس چلے جاؤ چاہے تمہیں برخ پر گھشیٹ کے جائیں کیوں نہ جانا پڑے یعنی عروب آ سلام کے حادیث مزید دوسری روایات کے اندر ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جانا کیونکہ ان جھنڈوں میں شامل ہو کے تم عبرت امام مہدی تک پہنچ جاؤ گے اب یہ جو خراسان سے سیاہ جھنڈے آئیں گے جو یہ خراسان کے علاقہ کون سے افغانستان ایران کا سرادیلہ حصہ اور پاکستان کا کے پی کے دریسن سے ادھر ادھر سے جترہ سارا ایریا ہے یہ سارا خراسان کہلاتا تھا اب یہاں سے وہ لشکر نکلے گا اچھا ان کے بارے میں آیا کہ لشکر کی خوبیاں کیا ہوں گے ان کے جو لوگ ہوں گے سادہ لوگ ہوں گے اور ان کے جو کپڑے ہوں گے اکثر کی کپڑے جو ہوں گے سفید کلر کے کپڑے پہنتے ہوں گے اور کالے رنگ کی پگڑیاں لیتے ہوں گے یہ روایات کے اندر آیا کہ یہ ان کا خلیہ ہوگا لیکن لڑنے میں انتہائی جنگجو قسم کے اور بہادر ہوں گے اب یہ سفیانی کو لشکر کو شکست دے کے آگے بڑھتے جائیں گے یہاں تک کہ آتا ہے کہ حدیث کے اندر یہ شخص اپنا بیت المقدس تک پہنچیں گے ایلیہ کے مقام پہ جا کے اپنے جھنڈے گاڑیں گے اب ایلیہ کونسا مقام ہے ایلیہ مقام ہے اسرائیل کے اندر ایک جگہ کا نام شہر ہے ایلیہ وہاں کہ وہاں تک یہ پہنچ جائیں گے وہاں پہ جا کے اپنے جھنڈے گاڑیں گے اس وقت تک پورا عرب یہ پورے عرب کا علاقہ ہے شام مصر عراق اور یہ آپ ادھر بغدال یمن اور سعودی عرب تک آجیں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جتنی خانہ جنگی ہو چکی ہوگی وہاں پہ جتنے کہ لوگ مارے جا چکے گے اس جنگ کے اندر تقریباً ایک تہائی مر چکے ہوں گے ایک تہائی بھاگ چکے ہوں گے اور ایک تہائی بچ جائیں گے ٹھیک ہے یعنی یہ صورتحال ہوگی عرب کے علاقوں کے اندر پھر جب یہ جو ہیں حالات پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اتنے کہ ڈاؤن ہو چکے ہوں گے کہ لوگ بے اختیار جو بڑے علماء اکرام ہیں بے اختیار کہیں گے کہ اب کوئی چارانی بچا مسلمانوں کو اگر کوئی بچنے کا کوئی چارہ ہے تو حضرت امام مہدی کو تلاش کیا جائیں تو وہ اہل خراسان والے بھی دوسرے جو علماء اور موجود اولیاء اکرام ہوں گے وہ مہدی اللہ علیہ السلام کو دھونڈ رہے ہوں گے اب یہی لشکر جس نے صفیانی کو شکست دی ہوگی اب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے تو وہ صفیانی کے خلاف ہوں گے جو صفیانی شخص پورے حکومت کر رہا اس کے خلاف ہوں گے حضرت امام مہدی اس کے خلاف ہوں گے لیکن مدینہ منورہ تک مکہ تک اس صفیانی کے حکومت پھیل چکی ہوگی تو وہ کیا کرے گا وہ اہل مدینہ اب دو روایات آتی ہیں یا تم وہ لشکر بھیجے گا یا مدینہ جو حاکم ہوگا وہ اس وجہ سے کہیں وہ نراض نوجہ صفیانی حضرت امام مہدی کو پکڑنے کی اور شہید کرنے کی کوشش کریں گے امام مہدی علیہ السلام وہاں سے نکل کے مکہ کی طرف جائیں گے اور مکہ میں جا کے پناہ لے لیں گے اب مکہ کے لوگ ان کو پناہ دیں گے تو پھر صفیانی کیا کرے گا صفیانی ایک لشکر بھیجے گا وہاں سے اپنے پاس سے حضرت امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لئے اور ان کو ناؤز بلے شہید کروانے کے لئے وہ لشکر بھیجے گا اب وہ لشکر جب وہاں سے چل کے آئے گا تو حدیث پوری ساری جتنی سوالے سے حدیث ہیں سب میں بیدہ نام کا ایک جگہ کا نام آتا ہے کہ بیدہ نام کی جگہ پہ جب وہ لشکر پہنچے گا تو وہ سارا لشکر اللہ تعالیٰ زمین کے اندر دھنسا دیں گے اب یہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ دھنسا سکتے ہیں اور زلزلے کو سبب بھی بنا سکتے ہیں کہ زلزلہ آئے گا اور اس کی وجہ سے زمین کے اندر دھنسا جائیں گے صرف دو لوگ باقی بچیں گے اس پورے لشکر میں سے ایک آج نسان ایک آدمی بھاگ کے جائے گا سفیانی کے پاک اور اس کو جا کے بتائے گا کہ لشکر کا یہ حال ہوا اور ایک شخص آئے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاک اور ان کو آکے بتائے گا کہ لشکر بھیجا تو اس کے ساتھ یہ ہو گیا اس وقت عادیث کے مطابق آسمان سے بھی ایک ندا سنائے دے گی کہ تمہارے امیر ہیں یہ ان کے اوپر بیعت کر لو جو علماء کرام ہوں گے وہ سارے جو مکہ کے اندر موجود ہوں گے دوسری علاقے سے آن گے وہ حضرت امام مہدی کو مجبور کریں گے کہ آپ ہم بیعت کریں آپ ہم ہاتھ آئے کریں ہم آپ کے بیعت ہونا چاہتے ہیں آپ ہمارے لیڈر بنیں تو وہ انکار کریں گے لیکن لوگ ان کو مجبور کریں گے اس موقع کے اوپر جو خراسان سے لشکر چلا ہوگا سیاہ جنڈوں والا وہ وہاں پہ پہنچے گا مکہ آئے گا اور مکہ اس راستے میں اور جب سفیانی کو اطلاع ملے گی وہ روکے گا وہ مکہ کے جو حاکم ہوں گے ان کو کہے گا کہ ہمیں ہمارا حصہ دو مطلب یہ کہ اسلام کا جو صحیح دستور ہے جو قانون ہے اس کے مطابق تم لوگ نہیں چل رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز پر سند نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں ہمیں اپنا حصہ ملے مکہ والے نہیں مانیں گے دونوں کی لڑائی ہوگی اور حضور پہ السلام کی عدیس کے مطابق اہل خراسان والے جو کالج شاہ جھنڈے والے مشرق سے آئیں گے وہ ان پہ غالب آ جائیں گے اور اس کے بعد لوگ ان کو کہیں گے کہ آپ حکومت سنبھالیں لیکن وہ حکومت نہیں سنبھالیں گے بلکہ میری اولاد کے اندر سے جو شخص ہوگا جس کا نام میرے نام پہ ہوگا اس کے حوالے حکومت کر دیں گے یعنی عبرت امام مہدی کے حوالے پھر عبرت امام مہدی علیہ السلام قیادت کریں گے اور جو یہ خراسان کے لشکر آنے والا ہے اس کا جو پیش آگا ہوں وہ حضرت امام مہدی کا ہر اول حضرت امام مہدی بن جائے گا یعنی ان کے پیچھے پیچھے ان کی قیادت کے اندر حضرت امام مہدی کی طرح سے لڑے گا اب یہاں پہ حضرت امام مہدی کے بارے میں تھوڑا ان کا جو نصب اگر ہے احادیث کے اندر آتا ہے حضور پسلانہ سنا ہے کہ وہ میرے نام پہ ہوں گے ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا ماں کا نام آمنہ ہوگا اور اس وقت جب انہوں نے یہ قیادت سنبھالیں گے اس وقت ان کی جو عمر ہوگی وہ چالیس سے اوپر ہوگی چالیس کے جو ایرہ کہہ رہا ہے چالیس سے پچاس سال کے درمیان ان کی عمر ہوگی اور وہ قیادت سنبھالیں گے اور ان کے بارے میں حضور پسلانہ نے بہت زیادہ آدیث بین کہ وہ اتنا انصاف کریں گے لوگوں میں کہ عدل سے انصاف سے اس زمین کو بھر دیں گے وہ جب سفیانی کے خلاف نکلیں گے سفیانی سے مقابلہ ہوگا اور سفیانی جنگھار جائے گا اور مارا جائے گا پھر اوز مہدی علیہ السلام مہاں سے چلتے چلتے آگے بڑھتے چلے جائیں گے مصر شام عراق آگے پھر ترکی تک پہنچ جائیں گے ترکی میں جب پہنچیں گے ترکی کے ترکی کے اندر وادی آماک ہے اس کی میں تصویریں بھی آپ کو شیئر کر رہا ہوں وادی آماک ہے آماک اور دابق نام کی وادی ہے بہت کھلی وادی ہے بہت لمبی چوڑی وادی ہے وہاں پہ آ کے اچھا اس وقت تک ترکی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ترکی کے اوپر رومی کالب آ چکے ہوں گے تو وہاں پہ آ کے پھر ایک بہت رومی کٹھے ہو کے آ جائیں گے بلکل بہت زیادہ فرمایا کہ اسی جھنڈوں کے نیچے رومی آئیں گے جتنے رومی ہوں گے عیسائی ہوں گے وہ سب اپنے اپنے ملکوں کے اندر صدا لگائیں گے کہ ایک بھی رومی ایک بھی عیسائی پیشے نہ رہ جائے یہ ہمارے بقا کا وقت ہے اسلام کو مکمل ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے مسلمانوں کی نسل بلکل ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے اور چلو خانہ کعبہ تک ہم نے پہنچنا ہے اور اس کو گرا دینا ہے یہ کہ وہ اس طرح کا جذباتی نعرے لگا لوگوں کے وہ اس طرح کا محول بنا کے اسی جھنڈے جس کے نیچے ہر جھنڈے کے نیچے تقریباً اسی ہزار بندہ ہوگا اس سے حساب لگا لگا کتنی لمبی چوڑی فوج ہوگی وہ کٹھی کر کے لے کے آئیں گے کسٹنطنیہ کا ذکر آتا ہے یعنی استنبول جو موجود ہے اس کا ذکر آتا ہے وہ وہاں سے آگے بڑھ کے آماک اور دابک میں یہ دونوں فوجیں احاملے سامنے ہو جائیں گی ایک طرح امام مہدی علیہ السلام ہوں گے دوسری طرح وہ تمام رومی ہوں گے جو اسی جھنڈوں کی نیچے آئے ہوئے ہوں گے اب ان دونوں کے درمیان انتہائی شدید قسم کی جنگ ہوگی اتنی شدید جنگ ہوگی کہ غوپہ صلی اللہ نے اس جنگ کو نام دیا ہے مِلْحَمْتُ الْكُبْرَا یعنی تمام جنگوں کی ماں صلی اللہ علیہ السلام کی عجیز کے روایت کے مطابق سو میں سے نینانوے شخص قتل ہو جائیں گے مارے جائیں گے یعنی اگر سو آدمیوں میں سے صرف ایک بچے کا باقی سارے مارے جائیں گے مسلمانوں کے لشکر کے تین حصے ہو جائیں گے ایک حصہ کہے گا تقریباً تین دن لڑائی چلے گی ایک حصہ کہے گا کہ قسم کھا لے گا کہ ہم مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں رٹیں گے ہم جان ہتھیلی پر جان ہتھیلی پر رکھتے لڑیں گے یہ جو لشکر کا یہ ایک حصہ ہوگا یہ شہید ہو جائے گا ایک حصہ لشکر کا بھاگ جائے گا ان کے بارے میں برسلم کی حادث ہے ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی اور نہ ان کو اس کی معافی دی جائیں گی اور آخری حصہ جو بچ جائے گا تیسرے دن وہ فتحیاب ہو جائے گا اور دشمن کو دشمن پر غلبہ پا لے گا روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ جنگ اتنی خوفناک ہوگی کہ ایک پرندہ اوپر اڑھا ہوگا وہ بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈے گا کہیں پر میں بیٹھ جاؤں نیچے اتنی لاشیں بچھیں ہوں گی کہ اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی یہاں تک اڑتا 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 تھک کر وہ لاشوں کے اوپر ہی گر پڑے گا اتنی لمبی چوڑی کتار لاشیں پڑیں گی اتنی خوفناکی جنگ ہوگی اچھا جب ایسی احادیث میں پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آیا وہ جنگ تیر تلوار نیزوں سے ہوگی یا جدید ہتھیاروں سے ہوگی اب حضور پسلم نے گھوڑوں کا بھی ذکر فرمایا ہے اچھا گھوڑوں کا نہیں بہترین سواری والے کا ہے اب سواری کچھ بھی ہو سکتی ہے گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں سواری کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں اب جہاں تک میرے خیال میں جتنا کہ یہ جنگ کا نقشہ سامنے آیا کہ اتنی لاشیں ہوں گی کہ اڑتا ہوا پرندے کو خالی جگہ نہیں ملے گی بیٹھ رہے گی اور تھک کر اس لاشوں کے اوپر گر جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کے اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جنگ میں جدید ہتھیار ہی استعمال کیے جائیں گے تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جدید ہتھیار استعمال ہوں کی کیونکہ لگ ایسا ہی رہا ہے تو کیونکہ حدیث کے اندر اس چیز کی اشارات ملتے ہمیشہ قرآن و حدیث میں ڈیٹیل نہیں ملتی اس کے بعد حضرت امام مہدی شکف دے کے آگے بڑھیں گے اور اسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے ترکیہ وہاں پہ آکن جو مسلمانوں کا لشکر ہوگا نعرے تکبیر لگائیں گے جس سے شہر کی دیواریں اس کا مطلب انہوں نے کوئی حفاظتی حصار قائم کیا ہوگا چاہے وہ کوئی ریڈار سسٹم ہوگا یا جیسے بھی کوئی جس بھی قسم کی نوعی ریکاورٹ کلے کی طرح بنائی ہوگی اس کی دیواریں گر جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے مسلمان آگے بڑھ کے اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے تو یہاں تک آج اس کو ویڈیو کو روکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اس سے آگے چلیں گے کہ آگے کیا ہوگا اور مزید موجودہ حالات جو نظر آ رہے ہیں مخوانستان یا پوری دنیا کے اندر وہ ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی ہم بسکس کریں گے مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور یہ معلومات جانے کے لیے اس چنال کو سبسکرائب کر لیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو حق بات پر قائم رہنے کی توفیق اطاع فرمائے اور ہمیں اسلام کے مطابق اپنی زندگیہ گزارنے کی توفیق اطاع فرمائے اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرمائے آمین سم آمین جزاک اللہ خیرا کفیرہ